صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے فواد حسن فواد کو نگران وفاقی وزیر مقرر کر دیا صدر مملکت نے تقرری نگران وزیراعظم کے ایڈوائز پر کی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے بیوروچیف اسلام آباد عدیل وڑائشو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عدیل بتائیے گا جی بڑا اہم ایڈیشن ہے ایک ایسی کابینہ میں جو کہ ٹیکنو کریٹس پر مشتمل ہے پروفیشنلز پر مشتمل ہے اس میں فواد حسن فواد جو کہ سابق بیوروکریٹ ہیں گریڈ بائیس کے پاکستان ایڈنسٹریٹیو سروس کے آفیس کے طور پر ریٹائر ہوئے اور ان کی آخری جو بڑی پوسٹنگ تھی وہ سیکریٹری ٹو پرائیم منسٹر تھی نواز شریف کے یہ پرنسپل سیکریٹری رہے دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک یہ اس اہم اہدے پر رہے تو فواد حسن فواد جن کے دور میں سی پیک کے حوالے سے اور انرجی پروجیکٹس کے حوالے سے اس طور میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں بہت سے جو منصوبے جو کہ پرائیم منسٹر آفیس سے انیشیئٹ ہوئے تھے اور ان تمام چیزوں کو یہ خود ہینڈل کر رہے ہوتے تھے تو ایسے میں اس بات کا امکان ہے کہ ان کا جو پروفائل دیکھتے ہوئے ان کو ریوینیو اور انرجی سے متعلق کوئی پورٹ پولیو جو ہے سید بہت شکریہ موسیقی